موترم و موزز کشمیر پوٹوار عدبی سنگت چینل کی تقنہ لے سامین و ناظرین تسان سارینی خدمتیچ بندہ ناچیز اور کشمیر پوٹوار عدبی سنگت نی پوری ٹیم راجہ شہزاد صاحب بری یوکے ساڑے ایڈمن راجہ انصر صاحب اور راجہ عفیز صاحب اور دیگر جتنے میں حسنیت ہے سارینی طرفوں تسانی خدمتیچ سلام عارض کرنے ہوں بادہ سلام پتہ ہے کچھ عرصے توں ایک کرونا وبا جیلے پوری دنیا نے وچ پھیلی ہوئی جس نے وجہ توں ضروریات زندگی تقریبا متاثر ہوئی ہوئی ایک خوف اور عالم نہ ماہول ہے اس دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری اس وباتوں واسن کی جالدہ جالدہ نجات دلان پوری دنیا نے وچوں پورے جتنے بھی انسانے اللہ تعالیٰ انہ کی اس بیماری تو محفوظ رکھن اس تو بعد اس تو ماہ رمضان آئیت تیسرہ اشرا نجات نو تو سنسارے دوستان کی مبارک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم ہے کہ نجات نو اشرا ہے یہ تقریبا ہر بندے کی چاہینا کہ جہنم نے کولوں اور نجات حاصل کرے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مسلمان کی انہ دس دنوں نے وچ جہنم نے کولوں اور نجات حاصل کرنے نہ موقع ملے تو دوستو ایک کرونا وبانے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں آج راجہ حفیظ بابر صاحب جنہ نال آسان عدبی بیٹھ کرنے پہ یا کافی عرصہ ہوئی ہے تو سنجھے چونڑھالے لوگ ہو اور راجہ حفیظ صاحب تو سنجھے درمیان دوریاں پیئے ہیں اس وقت کوشش کرنے ہو کہ آج جڑیے دوریاں ہی ہیں تھوڑیوں تھوڑے فاصلہ کے کم کیتا جائے تو سنجھے سامنے تو سنجھے اپنے پسندیدہ شیرخوان پسندیدہ استی شہزادہ کشمیر راجہ لفیظ بابر صاحب لائیو انہوں نے گپ شاپی لاسان اور تو سنجھے دوستان نال کو یہ خصوصی چاہتا ہوں فرمایشیں بھی ہیں مختصر جو وقت کوشش کر سا کہ وہ بھی پھوریاں کر رہا تو جی راجہ حفیظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے جتنے بھی سنگی دوست پر آ دیس نے اندر موجود ہے پردیس ویچے خصوصاً توساں کشمیر پٹوارد بھی سنگت نیپوری ٹیم کی میں ویلکم آخنا اور آج دانہ سلام پیش کرنا سارے ہاں سونن جانن آلیاں کی محبتان پیاران لیاں کی اور ساڑھی بڑی پیاری ثقافت زیڑی ہے اس نال محبت اور پیار کرنا لے جتنے بھی لوگ اللہ باقش سارے کی شادہ و باد رکھے جس طرح برکی صاحب دسیہ کے ہر بندہ بوری دنیا ایک موجی بیماری نزاد بیچے سندواگ ہوئے ہیں جی کہ اللہ نزاد ساری انسانیت کی ستی بچایا اور بالخصوص عالم اسلام تھا اپنا خصوصی رحم و کرم فرمان اور آسان کی گڑ گڑائی کہے رمضان شریف نجڑا بابر کتما ہینا آسان کی ملیا اس ویچ گڑ گڑا کہے تڑپ کہے اللہ نے بارگاہ نے اندر التجامہ اور صدامہ آسان کران شاید کس ہے ٹائم نساڑی بھی نکلی بھی کوئی آ فریاد اللہ نے بارگاہ نے اندر قبول ہوئی جائے تساڑا دین دنیا جڑا دوئے اے سمری جانا برنہ ہر بندہ با خوبی اس چیز تو واقف آگے جس ٹائم سوشل میڈیا تکڑے ہیں پوستوں پڑھنے ہیں سنگیئے دوستانی ہیں یا جس کے سالا ٹیل فونیں پر گال ہونی ہر بندہ ہی پرشان آپ ہر بندے نے مو برگی صاحب میں اے گال سنی ہوں اور سوشل میڈیا پر میں پڑھیا اور ایک چیز اکھیوں کا گزرنے ہر بندہ اے گال آنا جی کہ آج ان دو سو ترے آسی دیارے ہوئی گئے کہ ساڑے کشمیری مسلمان ساڑے ماں وہاں پینا بچے بزرگ جیڑی ساڑے رستہ تکڑے فیلہ اللہ سا انہوں نے کوئی مدد نہ کری سکے بھئی یہ لاک ڈاؤن ساری دنیا جیڑی ہوئی ہے اس وجہ تو ہوئی جیڑی بنیادی وجہ انہیں میشہ اس کی حل کرنا پینا تتان جائی کہتا تگل بڑھنی دعا گوئے ہیں جی اللہ نے بارگاڑیں اندر کہ اللہ پاک اسان کی امد دے توفیق دے وہ جذبہ عطا کر ہے کہ اسان اپنے مظلوم کشمیری پینا پر آج لڑے انہوں نے مدد کری سکا اور جت ہے بھی دنیا پر مسلمان ظلم نہیں چکی پیسے آ جائی ریا اللہ پاک کریم ذات اپنے کرم نل اور صدقہ محمد والے محمد اور رمضان شریف نبابرکت معینہ نے تفیل اللہ نے ذات میں تھا یہ دعا کر سان کہ اللہ اسان کی مدد دو ہے کہ اسان پریکٹیکلی مسلمانہ نے مدد کرا پھر اللہ سالے در اپنی غائبی جڑی مدد بھی وہ اسان کی امید دی کہ اللہ پاک شروع تھی مسلمانہ نے غائبی مدد کی تھی پر اسہ شرطے ہی کہ اسان نے زمیں جیڑی ساڑی اپنی ڈھوٹی ہے جیڑی ساڑی اپنی زمو واری ہے جڑا ساڑا اختیار آکے اسان ایلا کرا تا اللہ تا اللہ نے ذات ساڑی ضرور مدد کر سی دعائیں کری سکنے میں بڑا ببرکت تا میں دوستان گئے التجا کرسا جیتا جیتا کہ مباری واضح پوچھ سی کہ برائی مربانی جڑی دیارے رمضان شریف انہیں دست دیارے رینے اپنی دوامانے اندر اسان کی بھی یاد رکھ سو سارے مسلمانہ کی یاد رکھ سو اور جڑے دوستو تریاسی دیارے رہیان توں قید نے اندر انتہ تھوڑا ٹائم یا جڑا کرفیو لگا یہ قید کیا ہونی یہ کرفیو کیا ہونا یہ لاکڈاؤن کیا ہونا اسان کی بھی تھوڑی بتی سمجھ لگی گو کہ اتنی تین لگی کہ جڑے پریکٹیکل ظلم نہ شکار اور اور ایک پس نالک فوج نہ سامنا کری رہے ظلم ستم نہ سامنا کری رہے اور دوئے پس ہے اس موزی مرز نہ اور اس تو بعد معاشی الات جڑے ہونے وہ ہر بندے کی پتہ جس لئے لاکڈاؤن ہوئے تو پھر کیا بھونا اللہ پاک مربانی کرنے لے اللہ خصوصی مربانی کرنے تو میں بس ای دعا کرنا رہنا کہ اللہ اصحا کی مد دیں اور اللہ سڑھ کلو اپنے دین نہ اور مسلمانہ نی مدد کرنے نہ کام اللہ نی زیاد سڑھ کلو گی نی ماشاء اللہ دوستو راج حفیص بڑیوں چنگیاں گلداؤں سونے سامنے پیش کی تھی کہ سزائے میں ملنی اس نے لازمی کج نہ کج خطاوان کج نہ کج قصور ہونے بہرحال دعا گویاں اللہ تعالی مقبوضہ کشمیر سمیت پورا عالم اسلام جتا کرے بھی مسلمان ظلم و ستم شکار اللہ تعالی انہیں اس مظلومی اتنی زندگی کی آسان فرمائے اور ظالم کی نست و نابوت کرے جب تک آسان تسان ظالم نے خلاف نہ بول سان نہ اٹھ سان اس وقت تک جہاں ظالم اور سامنہ رہی سی کہ میں حق پورا اور میں ظلم کرنا یا میں جائز کرنا ہوں جب تک اسی کو روکنے روکنے لگنا تو اس کی کیونکہ راجہ حفیصہ عدوی بیٹھے کے ساری تھوڑا تھوڑا الاد کی مختلف طریقے گفشہ پھلانے ہوں سب تو پہلو راجہ حفیصہ پورے نکاجہ سوال کرنے پہلو سوال جواب ہونے رہنے آئی تھوڑا جاسا انہ نجی زندگی نوی جائی تھوڑا جائنے کی ٹٹولے ہوں حفیصہ انسان جیسے پوری زندگی ہونے اس نے وقت ہونے جس کی آسان ہونے وقت جوانی جوانی وقت ایک ایسی چیز ہونے جس کی آنے انسان کی لطھی چڑی نو کوئی پتا نہیں ہونے اس نے انسان نمدر ایک دل ہونے جڑا دل بھی مو آر ہونے جوانی نے دور اس کی کوئی خوف خطر بلکل نہیں ہونا زیر رہا کہ انسان اپنی زندگی نے کوشش کرنا کہ میں اسین خواب تک اور اسین انہوں نے تعبیر حاصل کر رہا اسین زندگی زیارہ مختصر اور سن جڑے انسان کمزوری ہے تک کیا کس زندگی نے موڑ وچ تو شکار ہوئے ہو یا اس سن کے بباس ہوئے راج بھرکی صاحب مابرایا نا اکثر سنیا دوست ہم سنیا کہ مجاز اکن ترات اللہ کی اکت مجاز جڑا اکت نہیں پوڑی ہے سیڑی ہے اکرا آیا الحمدلللہ میں اکثر ایک ریڈر دینا رہنا دینا چاہی نمی جتا ہے ماری پوری پتھواری ثقافت کی جانا متابع سو ساڑھیں استادہ کی جانا جنا قدم قدم جنا قدم ساڑھی رہنمائی کی تھی اور آج الحمدلللہ میں سمجھنا کہ تقریبا ڈیڑھ ایک سال تو ہوئی یا جی سر سے ساڑھیں سٹیج تاریخ ازادی کشمیر محفل شروع ہوئی تو میں سمجھنا کہ یہ اصل منزل سی یہ اصل راست جدہ تک اللہ نے ذات کی پچھایا یہ اصل منزل کہ کم اصل بارگاہ ہے باقی دنیا جو دنیا چون دنیا جا رہی جانا اللہ بارگاہ نے اندر سر خروع ہوئی جانا میں سمجھنا کہ المجاز اکن ترہ تو لقی اکت کہ مجاز کہ کتنی پوڑی سیڑی ہے رہا اس وجہ تو سوال ہے جواب جڑا اے وہ جیسی ان ماضی یا جڑا اس کی ماضی میں شاہ سبق سکھنے بستہ ہونا کہ ماضی زندگی نے دیا لے تھے اللہ نزات اپنے دین اور مسلمان نے مدد کرنے نہ کام کن ہے مربان دوستو کچھ دیڑے پہلوں میں ٹی وی پوری ایک شو سننا تھا اس نے سائنس دان ڈاکٹر ساب آئے انہ اپنی زندگی نے بارش جلہ دس شروع کی تا کہ میں پندرہ سال نہ میں سوچ ان پیان جناب کہ عشق ہو یا تھا پھر اس تو بعد ڈاکٹر بھی بنی لیکن انہ اپنا عشق بڑے عجیب طریقے بیان کی پیش کی کہ میکی عشق کی سا کہ کارنے ویچ جس لگو ریڈیو مارے کو بڑے آننے سے میں پیچکا سکین تھا اس کی جوڑنا سا واشنگ مشین اشنی سی اس کی میں کھولنا سا موڑی جوڑنا سا اے مڑا عشق سا اس سے دکھیں راج عفی صاحب بیتس صاحب نے گول مول جا کری تا مختصر یہ دیس ہے کہ انہیں عشق اوہ عقی اتنا لی گئے تا عفی صاحب کیونکہ جس مول معاشرے وچ رہنے ہوں اتنا اگر بندہ کو اگر یہاں کہ میں سیاست کنارہ کشی ہوئی تا اپنی زندگی کے ذات تھوڑے جی ہوئی ہونے کیا سیاست نے کوئی دلچسپی بگیر رہا ہے یا نہیں بڑی مربانی جی برگی صاحب الحمد اللہ جی سچی قاب مات تھی کہ سیاست بلکل دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں نہ عشن احلی زندگی جڑی جڑی کو دیا رہے تھے نہ انہ ویچ اس پہ سے توجہ نہ شوک نہ زینہ اس وست ہے کہ میں اکثر ذکر کر رہے کہ اللہ نے ذات نے سٹیج عطا کی تا کہ جس سٹیج محبت اور پیار نے پیغام جانے اور ساڑھا واسطہ ہی اہل دل لوگان اللہ یقین کرو کہ ایسی دنیا ہی جنہ کی احسان شاید میں سمجھنا بتا تا کیا ہو نا وہ انہ محبت انہ چاہ انہ پیغام جلے ساڑھا کوئی پوچ نہیں تا اللہ شکر ادا کر رہے تو تو میں سمجھنا آسان کی تا جڑا سٹیج جڑا اللہ دیتا وا اس سنال ساری وابست گی جی 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 نیا اچ تک تی تا اللہ نے ذات خیر سٹیج نے اپرون یہ کیسا عظیم مشن چاہی دیتا کہ جڑا تی آری راتی بس ذین تیل و دماغ جڑا بس اسے مشن تو اسے منظر نہیں طرف لگا رہے نا ٹیم کوئی نہیں ہو نا جی کسی اور کسی بارے ویچ سوچا کیونکہ جس و لئے اصلی منظر اللہ لے پاس اللہ نے ذات بند روح کری رہا اس و لئے باقی یہ چیز ہیں یہ جڑی ہیں بھو پیش رہی جانی ویسے انسان اپنی زندگی نے بیچ جس وقت تھوڑا جو شعور سنبھال لہا شعور اشنا دنیا کی سمجھ نا اپنے ایک ایڈیل رکھ نا کہ میں بڑا ہوئی تا کیا بن سا ویسے اپنی کتاب سٹوری بھی پڑھنے رہے ہوں کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا اُتھا مختصر بچے نے تحصرات کے وقت میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں آرمی میں برتھی ہوں گا میں پولیس میں برتھی ہوں گا میں ٹیچر بنوں گا تو ویسے تُسا اگر آج شیرخوان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کروں میں تُسا پر کہ تُسا کیا ہوا بیسے بڑا اچھا سوال آجی بھرکی صاحب تسونا یہ تو ان اللہ کی یہ پتہ ہونا وہ سی کہ میں شیرخوان نہ ہونا تو کیا ہوا ہے ویسے اسوں کی پتہ میں ساتھ ایک سال نوکری بھی کتی زیاری کالی نوکری کرنا ہوا ہے تو ویسے آکر کھڑی شریف سالہ سال جس ویسے اور سن مبارک ہونا سا اتھا سان جانے انہیں سان سان ایک دو دفعہ مارے دل بھی چی چات پیدا ہوئی گئت ہے ایک دیڑا اسی سٹیج پھورا سان بھی شیر بولا کر سان اللہ کی تا شاید کوئی ایسے لمعات ہوئے کہ لڑے قبولیت نے سے قبولیت ہوئی کی ویسے برحال میں اکثر ذکر کرنا اور بار بار ذکر کرنا رہنا کہ میں اس ثقافت اس سٹیج بھونکو جیسا کی دیتا بہت سمجھ دیتی بڑی آئے میں چیزیں نہ پتا لگا معاملات زندگی نہ پتا لگا اس تو پہلے کوئی سمجھ نہیں سی کسا نہیں منتخیر الحمد اللہ بھئی اس سٹیج جیس منزل دا سی میں سامجھ نہ کہ میں اس نے کابل کوئی نہ کیونکہ لکھا شہدار منزل تو انہا شہیدانی منزل نہیں آسان کہتا ہے گالی بھی کران تو میں سامجھ ساڑھا بستہ بڑی بات یعنی دوستو پتا چلے کہ راجہ افیز صاحبو اگر شرخوان انسان کی جیڑی چیز پسند لگنا یہ جیڑا شوک رکھنا اگر وہ اس نے ذریعہ معاشی بنی جائے تو میں سمجھ کہ اس نے کافی انسان ترقی کرنا تو ویسے راجہ افیز صاحب دوسرانے بچے بھی انہا اللہ اللہ انہ کی ذنگی دیا کیا دوسران کوئی سوچ ایسی رکھی کوئی اپنے بچے کیا اپنی سیٹ نے پورت سا آن نیاز تے مرکی جیس گل ماری سوچ تھا کوئی نہیں اللہ نے کام بھی کیا بتا اللہ کی منظور ہو سی لیکن اتنی گال ضرور تھے کہ ڈیڑھ ایک سال تھوں تحریک ازادی کشمیر نے جس ٹیم میں سٹیج آیا اس تو بعد اتنی گال کہ ساڑھے بچے بھی جیڑے انہوں کی اس گل انا پتا لئی کشمیر بھی تھے یہ کوئی ایک معاملہ تھے اصلا جس علیہ کار انہیں اپنی موجاج لگے انہیں تحریک ازادی کشمیر نے دل کی بڑی تسکین پوچ کہ کشمیر نہیں ازادی پہلی تک کہ انشاءاللہ اصلا کی امید کہ اصلا اپنی آنکھی تک انشاءاللہ اگر نہیں کم از کم ساڑھی بچیاں تک پیغام پوچی گیا انشاءاللہ پھر اگر کوئی ذریعہ بنا سن نہیں کہ کس طریقے اس منزل پاس اصلا اس توران کیا کر رہا یہ پھر وقت آشنی اللہ دا سی میں اس بارے مزید کی نبائی سڑھ جی بالکل اس گلدہ کوئی شاک نہیں کہ کار ہونا وہ پہلی درست گا ہو نہیں جس وقت پہلی درست گا میں چنگا درست ملیا ہو ہے انشاءاللہ عزیز انسان چنگی طرف جانا ویسے انسان زندگی نے ویسے قدام متمین ہوئی نہیں سکنا سکندر عظم پوری دنیا نے فتح کی اس نے خواہش پوچھی گئی کہ پوری دنیا فتح کری شکری دنیا نہ تو سکندر ہے تو ہر کو خواہش اس ہے جی کہ دنیا میں اس کی فتح کر رہا ہوں یعنی محسوس ہو کہ خواہش سلسل نیامت والدین والدہ اس دار فانے تو کچھ کر گئے لیکن خوش بخت تھی کہ اپنے اتھاؤں نے خدمت کی تھی والد تسر نے با یاد پاہی پین اولاد ایک القائع احباب سنگی دوست مخلص تسرنال موجود پیسن ریل پیل گڑیوں اس تم دست کے زیادہ ہے اس تم شوک یا خواہش نہیں ہونے چاہیے کیا تسرن اپنی زندگی نے اپر مطمئن ہو یا کچھ تسرن اور مزید شوک یا خواہش کچھ نہیں ہے بلکل جی الحمد اللہ کیونکہ جو کچھ رب عطا کی تا ساری اوقات ہے نیسی دنیاوی زندگی نے لحاظ بلکل مطمئن خواہش نہیں جیڑی گالی ظاہرہ خواہش سلسلہ جیڑا اے مکڑانے نہ اللہ بارگاہ اندر کوئی کمی ہے کہ بندہ ایک کو عرض من خواہش کر رہے تا اللہ پوری کر ہی رہے جس بندہ خواہ اللہ جیڑا وقشت گزرنا اس عرصے ماری صرف میں سمجھنا کہ اس سکر مرنے تک ماری کوئی اور خواہش نہ ہو ہے کہ اللہ پوری دنیا دین اسلام غلب کر ہے اور کشمیریاں کی ازادی نصیب کر ہے اس تو لاوہ ماری کوئی ارزو نہیں کوئی خواہش نہیں اللہ بارگاچ تیاری راتی میں یہ دوائی کرنا جتنے ماری سنگی دوست جڑے کوئی رابطے سے انہ کی میں میشہ یہ گل بانا کہ دعا کرے کہ اللہ نے ذات کو کام گینا ہے ماشاء اللہ تعالی اس کے پائے تکمیل تک پنچا ہے رج حفی صاحب پیر فضل گجرات صاحب کہ تسوہ بہن پڑھنے ہونے سے بڑے اچھے انداز نہ پڑھنے رہے شیر خونہ نے بچ جتنا تسوہ اور جس طریقے پیر فضل گجرات صاحب کی پڑھ اس طرح شاید ہی کسہ اور پڑھ اسی کیونکہ تروجہ اس طرح پڑھنا مشکل بھی آج کل تسوہ پیر فضل گجراتی صاحب نے شیر ہو بھو کٹ پڑھنے ہو یہ کیا وجہ ہے بھرکی صاحب بہت عظیم اس تسیسی جی پیر فضل صاحب اللہ پاک انہوں کی جوار رحمت جگہ تھا فرمان اصل جو انہوں نے جڑا کوئی مواد ساڑھ کل پہنچ آنا وہ میں کافی ٹیم پڑھنا رہی اس تو بعد پھر یہ ہو کہ کئی دفعہ اپنی توجہ نہیں اتنی ہو نہیں کہ کسی چیز بار بار پڑھو بار بار پڑھو جس وقت سنگی دوست کسی جار کوئی فرمیش کرنا پھر غزل نے بادشاہ سے نجی بہن لوکوں پڑھ پیر صاحب کی بہن بہن اچھے انداز نال پڑھ میں ویسے سنو نال کہ کئی طریقے اوخے لگنے ہونے تھے آسان جس کوئی طریقے نال پڑھ وہ اپنی منتہ نال لینی پڑھ وہ قدر تی جڑا کی جو ہونے رہا تو ایسی کوئی آڈا مشکل بھی کوئی لی تو دوستو آستہ آستہ سنو اس میفل نے رنگ کی تھوڑا تھوڑا کلوز کر سا گلان گلان ویچ پیر فضل گجراتی صاحب نے ایک فضل راج فیض صاحب کی ورمائش کرنے اپنی پسان نہیں ویسے پیر صاحب نے آر ایک گل نے وزن ہے اور ایک کانی ہے پیر صاحب نے گزل جناب ایک کلیسی کے دیکھو تڑپ دے بلبل دے جسم جتھا خون گیا اتھا پھول بن گے یعنی جذبہ آنا چاہیے نو اس دے جذبیاں کھچ کے لیا اندھا چمن ویچ بہار نو یعنی کہ شہید ہوگی اس جذبہ سکے ایک وار میں بہار تک ہو تو وہ بہار جناب اس خون نے چھتا جلدہ جناب کفز نے ویچ پی گیا تو اتھا پھول بن گے تو اس کی جناب بہار منظر دی سیا یعنی جذبہ ہونا چاہیے انسان جس مقصد اس مقصد پورا ہونا پیر فضل گجراتی صاحب نے گزل ایک شیر کج پردیس یعنی یاد اس تو بہار جناب دو چار بول سیف الملوک اس تو بہار سکن جان سکن بڑی مربانی جی برگی صاحب اصل جو زینی طور پر میں تیار کوئی نہ کیونکہ سچی گل پوچھو تا اندرہ نجیدی صورت آلی وہ روزے گا لانی کہ اللہ پاک ست سو باری آخیہ قرآن ہیج نماز پڑھو تو بلو ماں گلو آسان سن 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 کہ چار سو چور آسی تو زائد آیات یہ اللہ پاک آخیہ مارے رستے بھی جہ آد بھی کرے تو روزے بھی اللہ پاک دیتا اللہ بھی اکا اللہ بھی اکا جڑا سڑھ در پہ جا گیا میں اس سو جنے اندر آن کہ چار سو چور آسی تو زائد دفعہ جس جڑا حکم اللہ آسان کی دیتا اس پاس اک قدم بھی نچ روزے نہیں کوشش کرنے پوری کہ اللہ کرت کوئی ذرا مسٹیک نہ ہوئی جائے بھی اتری روزے جڑے بلکل پورے ہون تو رمضان شریف پانچ نماز جڑیاں انہیں کوئی نماز کے ساتھ نہ ہوئی جائے اس وجہ تو اندر نہیں مارے دل نہیں صورت آلے یہ کہ میں پہنچ سراب سیٹ ہوں تو مگی کوئی نہیں یاد کہ ذہن کوئی اس پاس ہے جس طرح پیر صاحب نے کوئی گل سنا سو تو بہن بڑی ہستی ہے میں انچان ہوں ہی نا ایک کلی چھوڑا تھا ایک پڑا لہذا اس سو صاحب نے دو ترائیک بول میں سو کی سنا سا عرف کھڑی سرکار فرما کہ میتھ میوا بخشی آیو جاہاں قدرت دی گت شیری جو کھاوے رو اس تا جاوے دور ہو دل گیری جو کھاوے رو اس دا جاوے دور ہو دل گیری نا تو تو سا دے لاحق پا کے قد یا سا نا دان آ میں پلیت ندی ویچ وڑی آ پاک کری تن جانا میں پلیت ندی ویچ وڑی آ پاک کری تن جانا پاک کری تن جانا برگی صاحب زین نی تو جو میں اندر نی گال دوسی ریا جتنے بھی در دی نا انہ کی یہ پتا اس چیز ہے نا کہ اندر دنیا نے باقی جڑی معاملات تقریب انہوں نے پس ہے پھر میں دوا گویا تسان گوی میں ریکویسٹ کر سان کہ جڑی دی دی رمضان شریف نے رینے گڑ گڑائی گیتا اللہ گفریاد کر سو اللہ مسلمانہ نے عالو رحم کر رہے دو سو ترے دی 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 کر رنوش جکے اللہ اسان کی یہ مدد ہے کہ اسان انہ نے مدد کر لے حیث آگے عید یاد گیر رشتے عید ایسی چیز ہی کہ یاد بھوم سارا کنڈیکٹ آ لام مل گالی کہ ہر بندہ اید دی تیر پھر جڑے اپنے والدین تو کنی کہ سانگی دوستان تک جڑے بچھڑے ہونے کارن اندر انہ جائیں خالی جس لے جس لگا تو سوشی نے تیوار پھر انہ یاد جی لیش تک ریب انہ دی لے سارا معاشرے اندر اور کارن اندر جتا بھی تک سو کوئی بیٹھے آنسو بانے انہیں اگر میں ریکویسٹ کر ساؤں کہ جس لے دی 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 سارا ذاتی اپنے کرانی صورت دو سو تترینویں دی بنی ایسان فیرونا کی بھئی دو سو تترینویں دی 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 سارا سی تک اللہ بارگاچ گیا اللہ پوچھ اللہ پوچھ سی سارا گ کہ میں تس کی ہر کچھ جتا کی تس مسلمان کی مدد کی تی تس کی پیش کر سا پھر پران کو لی اجازت کی انسان تس کو لی اجازت کی انسان شیر آگے میں کہیں میری پڑیا شیر آگے دی شد زدہ محول پردرد آمان اللہ کر آگے منصفہ کی اون کم اون ضرور پتا لئی آگے اس گل آگے کتنا دیشت زدہ محول سی آگے سارے کی پتا لئی آگے کتنی پردرد آمان تھو اون تو آگے کہ دیشت زدہ محول پردرد آمان چی منصف دے کنے سنائی کے نئی جگر 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 سیج ماں دکھ یاری سجائی جگر لئی او میری وادی کشمیر وچ پتا یو بھی اے رام شعید نئی آنا سی آئی کے لئی جگر بہت نئی دیشت 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 بہت مربانی بہت شکریہ جگر دوستو بھری یو کے آسان کی جازو دیسو انشاءاللہ عزیز فیر تسانی خدمت جازو رسو تا دوستو واسلام